حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کے روبرو حاضر ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کھول کر دیکھنا کیسا ہے صحیح ہے یا نہیں ناظرین ایکرام اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ایک میت کو دفنہ دیا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد وہ اللہ کی امانت بن جاتا ہے لہٰذا قبر کھول کر اسے دیکھنا کہ وہ کس حال میں ہے عذاب میں ہے یا پھر یہ ہے کہ نعمت میں ہے یہ درست نہیں ہے اور انسان اس کی طرف کوشش بھی نہ کرے اور اس کے اس تعلق سے ذہن بھی نہ دوڑائے احادیث میں تو قبر کے تعلق سے کئی باتیں آئی ہیں ہم آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ آیا ہے روایتوں میں کہ قبر پر تکیہ لگانے سے مردار کو تکلیف ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ قبر کھو دیں گے کھولیں گے تو پھاوڑا اور قدال چلانا پڑے گا جب مردار کو تکیہ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھاوڑا اور قدال چلانے سے بدر جہولہ تکلیف ہوگی اس لیے مردار کو قبر کھول کر اس کی حالت دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے آئیے ہم آپ کے سامنے اس تعلق سے دو سچا واقعہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کھول کر دیکھنے کا وہ بال کیسا ہوتا ہے علامہ تاش کبرازادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث دیکھی کہ علماء دین کے بدن کو مٹی نہیں کھائی اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے اس کا بدن سلامت رہتا ہے جب انہوں نے یہ حدیث دیکھی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے استاز بہترین عالم تھے نیک تھے پارسہ تھے انتقال ہو گیا ہے تم ان کی قبر کھول کر دیکھو کہ اس کا جسم باقی ہے یا نہیں مٹی نے اس کے جسم کو کھایا ہے یا نہیں ناظرین کرام وہ غفلت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اپنے استاز کے قبر کو کھولا اور دیکھا کہ جسم تو جسم کفن پر بھی ذرہ برابر داگ نہیں ہے وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے استاز کے نیک اور صالح ہونے کا انہیں یقین کامل ہو گیا جب وہ قبر کھول کر باہر آ ہی رہے تھے کہ آواز آئی کہ شاگر کیا تم نے دیکھ لیا کہ میری حالت کیسی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آواز آئی کہ تُو اندھا ہو جائے گا فوراں ان کی دونوں آنکھیں بہ کر ختم ہو گئی اور وہ نابی نہ ہو گئے دوسرا واقعہ جس کو علامہ جلال الدین سیوتی نے شرح السدور میں نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا اندھقال ہو گیا اس عورت سے اس کے شوہر کو حد درجہ محبت تھی اس کی اس محبت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کی قبر کو کھول کر دیکھے کہ وہ کس حال میں ہے ایک عالم سے اس نے اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا عالم دین نے اسے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرے یہ جائز نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بات کو کرنے پر اسرار ظاہر کیا اور عالم کی بات نہیں مانی عالم کو ساتھ لیا اور قبر کے کنارے جا کر بیٹھ گیا عالم بیٹھے رہے اور یہ قبر کھوتا رہا عالم منع کرتے رہے اور یہ باز نہیں آیا قبر کھودا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی کے دونوں پیر کو پیچھے طرف سے اس کی چوٹی سے بان دیا گیا ہے یعنی وہ عذاب میں مرتلا ہے شوہر کو یہ برداشت نہ ہوا اور بیوی کی محبت میں اس نے اس گرہ کو کھولنا چاہا لیکن وہ گرہ کھول نہ سکا عالم نے کہا کہ چھوڑ دیجئے واپس آئیے آپ قدرت کے ان کاموں میں دخل اندازی مت دیجئے لیکن وہ نہ مانے بیوی کی محبت میں اس نے دوسری بار کوشش کی دوسری بار بھی وہ ناکام رہے عالم نے سمجھایا کہ خدا رہا آپ واپس آ جائیے آپ غلط کر رہے ہیں لیکن اس نے کہا کہ آخری بار تو زور آزمالو کھل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم واپس ناظرین کرام فرماتے یہ ہیں کہ اس مرد نے تیسری مرتبہ کافی زور سے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا اور عالم نے انہیں منع کیا اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ قبر میں زمین پھٹتی ہے اور وہ شوہر اور وہ بیوی دونوں اس زمین میں گھز دھس جاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں اس طرح سے وہ شوہر بھی عذابِ الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے ناظرین کرام ان دو واقعہ سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مردے کی حالت کو جاننے کے لیے اس کی قبر کھول کر دیکھنا اپنے آپ کو عذابِ الہی میں گرفتار کرنا ہے اس لیے قبر کھول کر مردے کی حالت دیکھنا شرعن جائز نہیں ہے اور اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی ہے ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امام یک نظر کنسو